اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشائقون العین الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین دار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم ابراکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہدات المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی ووازدق السادقین یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلم کافتا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین سلامت محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سا اعلان ابھی مجھے ملا ہے سمار سمار نے کہ وحدت پبلیکیشنز کی طرف سے دو کتابیں شائع ہوئی ہیں ایک تاریخ ازاداری اور پڑسفہ ازاداری سے متعلق اور ایک کتاب ری پرنٹ ہوئی یہاں پر یہ کتاب اردو میں تھی پاکستان میں چھپی تھی یہاں سے ہندی ایڈیشن نکلا ہے اہل سنت حضرات کی عدالت میں شیعہ کیس یہ کتاب میری پڑھی بھی ہے سننی حضرات بھی سے لے سکتے ہیں وہ کسی کے نظریات سے متفق ہو یا نہ ہو لیکن اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے ان کی دلازاری ہو یہ میں زمانت لیتا ہوں اس لئے آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے اس خداپ کا پڑھنا آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے لیے بھی اچھا ہوگا یہ دونوں کتاب ہیں یہاں پر موجود ہیں دروائے پر آپ لے سکتے ہیں پڑھنے کی عادت ڈائی ہے برادرانِ عزیز ارشاد دلائی ہے اے وہ لوگوں جو اپنے کو مومن کہتے ہو اور سمجھتے ہو پارٹلی اسلام میں داخل نہ ہو پوری طرح سے اسلام میں یہ ٹکڑا بھی رہا جائے رہا نہیں کیا کہو لیکن میں اس کو کبر کروں ارشاد اللہ کے مجھے تر ضرور پوری طرح سے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور یہ نہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو گئے تو شیطان ہے تمہارا پیچھا سوڑ دیا تم مسلمان ہو گئے تو شیطان اپنے رشکر سمیت اور شدت سے تمہارے پیچھے لگ دیا اس لئے ہمیشہ اس کے وصفصوں سے بچنے کے لئے فلی فلی پیارٹ رہا ہوں میں نے ارس کیا تھا آپ کے سامنے کہ اثر ٹاپک رکھا گیا ہے اقل اور دین مگر یہ ٹاپک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اقل علم روح اور دین میں کوشش کروں گا آگا جب میں ازرا مشکل میں آ رہا ہوں بات پی پھیل رہی ہے کبھی بھی کوشش کروں گا کہ یہ تین اور رخ موضوع کے اور ٹاپک کے اس مجلسوں میں ڈسکس ہو جائیں آج پہلے مجھے جہالت کے بارے اسلام سب سے زیادہ دشمن ہے جہالت کا اس سے زیادہ دشمن اسلام اسلام کسی شئر میں اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ عشق ہے جہالت یہ مجھے دکھا ہے اللہ کے دشمن سے مسلمانوں کو عشق کو سنیوں چاہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ جہلو اصلو کل شر میں بتا چکا آپ کو جہالت ساری مسئبتوں کی جڑھ ہے ایک بچارہ اندھا ہو آپ اس کو یہاں لے آئیے یہاں کیا نہیں ہے ماشاءاللہ یہ برم جللے ہیں یہ فوکس لگے میں ہیں یہ دیواریں ہیں یہ زیادہ دکھیں ہیں علم ہیں آپ ہیں سب ہیں ایک اندھا کو لے آئیے اسے کیا دکھائی دکھا ہوتا ہے آپ دکھائی دیں گے میں دکھائی دوں گا دیواریں دکھائی دیں گی جہالت اندھا بنا دیتی ہے یعنی ہوتا سب کچھ ہے اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا سوائے اپنے آپ جاہل اپنے آپ کو دیکھتا ہے آپ کو یہ میرا ہاتھ کہاں ہے وہ نہیں بتا بائے گا میرا پاؤں کہاں نہیں تمہارا پاؤں کہاں ہے کھڑ سے بتا دے گا تمہارا ہاتھ کہاں کھڑ سے بتا دے گا تمہاری آنکھ کہاں ہیں کھڑ سے آنکھ مہنی لگ دے گا تو جاہل اب جو سوائے اپنے کسی کو نہ دیکھے وہ جاہل ہیں یہ بات یاد دکھئے اس لئے اسلام سب چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے جہالت کے اندھیارے کو برداشت نہیں کر سکتا اب اندھیارے میں بہت سے لوگوں کو بھوت دکھائی دیتے مجھے دویا کے دکھائی دیتے جہاں جام بھوتوں بھی چھاؤں نہیں میں گھز گیا مجھے نہیں بھی دکھائی دیتے لوگوں کو جن بھابا دکھائی دیتے ہیں اندھیارے میں بہت دور کی سوچی مجھے تو آتک جن نہیں دکھائے دیا میں نے تو جو مزید ہے پڑائن کی وہاں اور جو جن ناتوں کی منس سے میں نے کہا آو بھئیان مجھ سے کچھ دی لڑ لو نہیں نکلے میں کس سے لڑوں کچھ دی یہ سب سپسٹیشنس آپ اللہ کو کیا پہچھا لیں گے پہلے اپنے کو پہچھا لیں گے پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے پوری کائنات کو آپ کے نیچے رکھائیں آپ کو سب کے اوپر رکھائیں اب خدا آپ سب کے نیچے اپنے گلیاں کو اللہ کا کریں اس لیے اسلام سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے جتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں جتنی گمرہیاں آتی ہیں جتنی تباہوں پرستے آتی ہیں جتنی سپرسٹیشنس آتی ہیں وہ سب ایک کھڑکی سے آتی ہیں جس کا نام ہے جہادت ہے اور جہاں جہادت ہوگی تو وہ پرستے کو ہندی میں کیا کہتے ہیں بتا بتا بتاؤں چٹی ہوگی ہندی بھی نہیں آتی تم لوگ ہم بھول گئے انگردی بھی سپرسٹیشنس کے اندھوشواص اندھوشواص دیکھیں ایک آنکھوالے نے بتایا اندھوشواص 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 اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بہت نقصہ اسلام سے بہت پہلے ایک بڑی جنگ ہوئی تھی اس وقت کے مصر اور ایران میں اس وقت کے مصر اور ایران میں مصر والے جو تھے وہ اندرشواز کے شکار تھے ان کے ہاں بلیاں بلیاں پسکیٹ بلیاں بہت مقدس تھیں صاحبِ برکت سمجھی جاتی تھی جو مقدس مقامات تھے اس میں بلیوں کی تصویر بنی رہتی تھی بھائی بھائی جب جنگ میں وہ چلتے تھے جو ان کی شیلڈز ہوتی تھی ڈھالے ہوتی تھی اس کو بلیوں کی تصویر بنی ہوتی تھی کہہنے ان کو شیلڈ سے زیادہ بلیوں پر وروسہ تھا اب بلی کی ایک تاریخ ہے میں کیا بتاؤں آپ کو بلی کی بھی تاریخ ہے اور بلی کے باپ کی بھی تاریخ ہے اور بلی کی ماں کی بھی تاریخ ہے وہ پڑھنے کموں کا نہیں ہے ہے میرے باپ بشواس کریں تاریخ ہے اب جب مصر کی سینہ نے ایران پر حملہ کیا تو وہ اپنے کا پر سمجھتے ہیں کہ یہ بلییاں ہمارے لئے مقدس ہیں تو ایرانی کی ان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ہمارے لانی شیروں سے نہیں ڈرتے تو بلیوں سے کیا ڈڑھیں گے انہوں نے ان ڈھالوں کو اور شیلڈ کو اپنی ذک پر رکھ لیا چیٹیں ٹوڑ گئیں مصری جنگ ہار گئے تو وہ پرستیاں جنگ جتواتی نہیں ہیں جنگ خرواتی ہیں یہ سب اندھ وشواس ایک جگہ سے پیدا ہوتا ہے بلنہ میں بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں آپ مجھے ڈڑا نہیں ہوتے نہ بھو سے ڈرتا ہوں نہ پڑے سے ڈرتا ہوں نہ چروے سے ڈرتا ہوں نہ جن سے ڈرتا ہوں نہ جادوگروں سے ڈرتا ہوں کسی سے میں ہی ڈرتا ہوں اس لئے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرے یہ گراہ میں بان نہیں جائے جو اللہ سے ڈرے گا نہ وہ غیر اللہ سے اللہ کے غیر سے کب تو وہ گھاسی نہیں ڈالے گا انداللہ اللہ کل شہن کری تو اسلام کو سب سے زیادہ دشمنی ہے جہالت سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ پیار ہے جہالت سے اسی کا مکنان حبت ہے جو اپنے مسئلوں کو دیکھے گا نہیں اس سمجھے کو حل ایسے کرے گا بھائیوں سنیوں بھی سنیں سنی بھی سنیں جہالت جب مذہب کو لگتی ہے تو خدا کی یہ نعمت سب سے بڑی مسئیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے سب سے بڑی مسئیبت میں مذہب اس وقت تبدیل ہو جاتا ہے جب جہالت کی بیماری مذہب کو لگتا ہے رسول نے بھی فرمایا ہے مولا عزی نے بھی فرمایا ہے اب ہر بات میں کونی سے تائے گھنٹے میں نہیں ملس خب مل جاتی ہے مگر تھوڑا ہے میرے پاہ آپ اعتبار کریں اگر آپ شوکر کماوی آپ کے سامنے جیسی نمازیں خارجیوں نے پڑھیں نہ سنیوں نے پڑھیں نہ شیعوں نے پڑھیں جیسے روزیں خارجیوں نے رکھیں ایسے روزیں نہ سنیوں نے رکھیں نہ شیعوں نے رکھیں نہ بدہلویوں نے رکھیں نہ دیوبندیوں نے رکھیں جیسا جہان خارجیوں نے کیا ایسا جہان نہ سنیوں نے کیا نشیوں کسی نے نہیں کیا مگر جیسا ظلم خارجیوں نے کیا کافروں نے بھی ایسا جنوب جب اسلام کو جہالت لگئی یہ ہو جب کوئی آدمی جاہل کسی مدف تو وہ اکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے وہ انتہا پسند ہو جاتا ہے اور چالا ہاں وہ چطر لوگ پولٹیشنس ڈکٹیٹرز ایسے لوگوں کی تلاش میں سنتا جائیے گا ایسے لوگوں کی تلاش میں جاتے ہیں جو احمق مذہبی ہو احمق مذہبی لوگوں کی تلاش میں ڈکٹیٹرز بادشاہ خلیفہ اب وہ بغرادی بھی تو خلیفہ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں تو اب وہ بغرادی بھائی خلیفہ چانا ہے بغزادی یا بہدادی بہدادی ہے بھائی بغزادی کہاں سے آیا ان کی دادو فریاد نہیں تو آپ نے ارے بھائی ہم سے بھائی یہودیوں سے یہودیوں کو ایک سیکشن ہے اس سے ہماری چند ہے وہ بھی بڑے ظالم ہیں یہودی بھی جو اچرائی میں بہت ظالم ہیں لیکن آپ بتا دیں گا آپ نے کہیں سنا ہے کہ یہودی کسی سپاہی نے کسی مسلمان کا سینہ چاہ کر کے نکالا ہو اس کا دل اور کچر کچر خائیا ہو سنا ہے آپ نے یہ شرف صرف دائش کے نام نہات بدماش مسلمانوں کو حاصل ہے اس کے پہلے ایک سانے آور ہماری چاہ کرے ہو پندرہ سو برس ہوئی ہماری چاہ کرے ہیں ہماری چاہ کرے ہیں ہماری چاہ کرے ہیں جب حضرت حمزہ سیدو شہدہ اپنے وقت پیغمبر کے چاہ چاہ ان کا جگر چیر کر کسی خاتون نے نکھا تھا کسی عورت نے نکھا تھا ہندہ نام تھا اسلامی تاریخ ہے ہندہ جگر کھالا اسے کھایا جاتا ہے یا اس نے کھایا تھا ملونہ نے یا یہ ڈائش اور آئیسس اس کے سپاہی نے کھایا جہالت انسان کو جانور بنا دو طرح کے کھانے ہوتے ہیں ماسہ ہری شاکہ ہری بہت سے ہندو شاکہ ہری ہوتے ہیں ماسہ ہری نہیں ہوتے ہیں کوئی بات نہیں مسلمان اکثر ماسہ ہری ہوتے ہیں شاکہ ہری نہیں ہوتے ہیں مگر آپ مجھے بتائیے کوئی مسلمان کچھا گوش بکھیلی کا کھاتا ہے مرغے آدمی کو جانے دیجئے مرغے کا کچھا گوش کھاتا ہے نہیں کھاتا اب مجھے پتا نہیں کس کو یہ واقعی یاد آئے گا کس کو نہیں یاد آئے گا میں بھی اس وقت مشکل سے اٹھارہ انہیس سار بیس سار کہوں گا جب یہ لکھنوں اور ارناوں کے بیچ میں ایک قضبہ پڑھتا ہے بانتھرہ میں پورا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو یاد آئے گا آپ کو یاد آئے گا بانتھرہ مار بانتھرہ میں ایک لکھنوں کی شکاری پارٹی شکار کرنے گئی ان کو کچھ نہیں ملا تھوڑی در کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک بھٹ سے ایک بھیڑیے کے بھٹ سے ایک سولہ سترہ برس کا انسانی بچہ نکلا بچہ انسان کا ہے چاروں ہاتھ پیروں سے چلتا ہوں یہ کیا اب اس کو گولی تو مار نہیں سکتے تھے اس کو پکڑ لیا اس کو لے کر آئے برلان پورا اسپتاج میں اس کو داخل کیا وہ بھاگا جارا ہے بھاگا جارا ہے تو وہ رسیوں سے بانکی رکھا گیا اخباروں بچوں خبریں آئیں میں ہی پہنچ گیا دیکھ گئی میں جب پہنچ انسان کا بچہ ہے ناک ایسی ایسے میری یہ کان ایسے میری انسان کا بچہ ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ بچہ ابھی دو تین مہینے کا تھا کہ ایک مادہ بھیڑیاں اس کو اٹھا کر لے گئی ہوں خان مادہ بھیڑیاں بھی معصوم بچے کی جان لینے پر تیار نہیں ہوئے مجھے یہاں دے اخباروں میں شاپاتا اس نے اس کو پانا اپنا دودھ پلا پلا کر پا اس کو جوان پھر دیا اب وہ ساتھوں انسان کا بچہ پانا بھیڑیاں نے صورت انسان رہی خوات بھیڑیاں کے آگئے بھائی یہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے دیکھا میں نے کہ جب اس کے سامنے لوگ دودھ لے گئے وہ گھرانے لگا سیڈ لے گئے اس نے آنکھیں نکال دی بٹر لے گئے اس نے گھرانا شروع کر دیا تھوڑے دیکھ بات میں نے ایک آدمی کچھے گوشت بوٹیاں لیے سڑا رہا ہے کچھا گوشت خون ٹپک رہا ہے وہ اس کو لے کھڑا رہا ہے اس نے زبان نپان نکال کے بعد لپ 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 کھانا کرنا شروع کر دی کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے تو اس کے مطلب ہے کہ انسان کا بچہ بھی اگر کوئی بھیڑیاں مادہ بھیڑیاں اٹھا لے جائے تو اس میں بھیڑیاں کے سپات آ جاتے ہیں یہی اسلام کے ساتھ ہوا اسلام تو صرف انسانیت تھا صرف انسانیت تھا صرف انسانیت تھا لیکن جب ایک مادہ بھیڑیاں کی نسل میں یہ چلا گیا نعرِ حَدْرِ نعرِ سَلْوَانِ صرف انسانیت تھا تو پھر اسلام اتنا ظالم ہو رہا ہے اس لئے مجھے کل بہت سے ہندو آئی ملے کہ ہم بھی آئے ہیں آئیے سر آنکھوں پائیے سر آنکھوں پائیے یہ مسجد تھوڑی ایک ہم آپ کو روک دیں مسجد میں ہم روک دیں گے یہاں تو کیا کام ہے یہاں نہیں روک دیں گے مسجد میں خالی مسلمان جاکتے ہیں یہ حسینی دربار ہے یہاں سب کو بڑا ہے سام آئے ہیں سام آئے ہیں سام آئے ہیں ہندو آئے ہیں سنی آئے ہیں دیوبندی آئے ہیں سکھ آئے ہیں کرسچن آئے ہیں جو چاہے آئے ہیں یہاں کسی کو ستایا ہے یہ ستانے والا اسلام نہیں ہے یہ اہلِ بیت کا اسلام ہے یہ منانے والا اسلام ہے تو اسلام اتنا پاک و پاکیزہ دھرم مذہب پویتر اس کو جب جاہلوں تک پہنچا مولا علی نے اس موقع پر جو بانت رہی ہے سارے چودہ سو برس پہلے وہ آج تک صحیح ہوتی چلے جا رہی ہے اور قیامت تک صحیح ہے میں ربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ اسے بلاغہ پڑھ لیں میں تو اس کا انوار کر رہا ہوں آپ کے سامنے مولا نے خوارج کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دین کے اندھے تیر ہیں جس کو پاور پولٹیس کی کمانوں سے رہا کی ہوئی ہیں کیا جملہ ہے کیا جملہ ہے بے وقوموں کا یہی حش ہوتا ہے کہ پولٹیس یہ تیر ہیں مگر اندھے تیر میں آنکھ تھوڑی ہوتی ہے اس کو جدہ تک آپ چاہے روانہ کر دیں گا وہ چھت کر دیں گا تو جب ایک دیندار جاہل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دین تو رہتا مگر آنکھیں نہیں رہتیں اور دماغ نہیں رہتا مرحب میں یہ سیاست کی کمانے میں جس سے جہالب کے تیروں کو روانہ کیا کیا یہ لوگوں کی جان دے رہے ہیں اسلام جان دینے والا دھرم اور وضعبائی اس لئے میری پہلی گزارش تین پارس مہیں آدمی تقریب پہلا پاتھ ختم ہو گیا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر نویدن کروں سب سے پہلے اپنے بچوں کو انسان بنائیے انسان کبھی جاہل نہیں ہوتا ہے سچا منش کبھی جاہل نہیں ہوتا یہ جو کوئی شکایت ہے یہ کہ اسلام کہتا ہے خضل حکمہ ولو ملکمہ مشرق حکمت اور وزدم کی بات مشرق اور کافر کے بات دیو تو اسے لے لو میں جیسے دن لندن سے یہاں کے لئے روانہ ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے جو میلے میلوان تھے کہلیں چلیے ہم آپ کو اپنے بچوں کا اسکول دکھائیں سن لیجے بھائی میں نہ پتا پتا یہ میلوے چیزے کر لیجے اور یہ میمبر میں جھوڑ کروں گا وہ انہوں نے کہا بیٹا بچوں سنو کہا کہ چلیے ہم اپنے بچوں کا اسکول آپ کو دکھائیں کہا چلیے میرا تو شوقی ہے وہ اسکول لندن کے سبرب میں تھا اسٹین مور سے چار پانچ کلومیٹر دور وہ مجھے اپنی گاڑی پر لے گئے وہ بھائی بھائی رحم خدا وہ اسکول خالی ساتھویں کلاس تک ہے سیون ککشا تک سیون کلاس تک وہ اسکول ہے اس کا نام ہے اچڈروو اسکول یہودیوں پر سکول یہودی کیوں آگئے ہیں تھے وہ اتنی بڑی مسجدیں نہیں بناتے اتنی بڑے اسکول بناتے ہیں تو بی ویری فری ان فرینک اتنی بڑی عبادت گانی بناتے ہیں اسکول بناتے ہیں عبادت گانی تعلیم گانی اس لئے کہ تعلیم سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ میں گیا تو میں نے دیکھا سیون کلاس تک کا اسکول کتنے ایکر پر بناتا ہے؟ چالیس ایکر پر فورٹی ایکر پر والنا میں اپنے ایکھوں دیکھ کر رہا ہوں ساری فیسلیٹیز گیم کی فیسلیٹیز انڈور گیم کی فیسلیٹیز آؤٹڈور گیم کی فیسلیٹیز فیس بہت کم صرف پندرہ ہزار پاؤن سال آنا اتنی کم پندرہ پاؤن کے ہوئے لغمان بارہ لاکھ بارہ لاکھ روپے سال فیس ان کے چار بچے پڑھتے تھے لگبک پچاس لاکھ فیس خالی تعلیم پہ جاتی تھی جب قیامت کے میرانے پہنچیں گے تو یہی فیس ہو ہے جس مجھے اللہ کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا یہی حلال میں صرف ہوئی ہے یہی حلال میں صرف ہوئی ہے بھائی وہ لوگ مذہبی لوگ ہیں کہ ہمارے بچے جب گئے یہی چار بچے تھے جو مسلمان کے واقع سب جیوز تو ہم نے پھرسپلز نے کہا بچے ہمارے تو نماز کے پابند ہجاب پابند ہیں نو پراملوں ہم فل فیسلیٹیز دیں گے پرنسپلز نے ان بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا کمکہ علق کر دیا کہ جب نماز کے وقت آئے تو یہاں نماز پڑھ لیا کرو آپ اگر اپنے مذہب پر جمع رہے تو اللہ آپ کی عبادتوں کی تحفظ کا خود انتظام کرتا یہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر رہا ہوں اس لیے آپ ازہداری کر رہے ہیں ضرور کیجئے امام بارے بنا رہے ہیں ضرور مگر جہاں اسراف ہوتا ہے اس کو چھک کر دیجئے امام باروں بنانے کی مخالفت میں نہیں کرتا لیکن شادیوں میں جو آپ بدماشیاں کرتے ہیں اس کو چھک دیجئے ایک صاحب کے لگتی پیدا ہوئی تھی اور کیا بسم اللہ ہو رہی تھی میں نے کہا یہ بسم اللہ ہے کا عوضب اللہ ہے بھائی بسم اللہ کہاں ہو رہی تھی کنونشن سنٹر میں نام ہے وہ اس کا بسم اللہ اس طرح کہا رہا ہے کنونشن سنٹر میں بسم اللہ کے ساتھ ہی حکم قرآنی کی مخالفت یہ نکل آپ ارس کیا نا جہالک کو جب تک آپ نہیں مٹھائیں گے بیٹھا میرے بچوں کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا جب تک آپ جاہل ہیں تب تک آپ اندھے ہیں اندھا اپنی کس مشروع کو حل کر سکتا ایک مرتبہ سلوات بھیجئے آپ اب جاہل کی میں کچھ پہچانے آپ کو بتا دوں آپ آخرین پر لڑیے گا مجھ سے خوب اور میں ادھر خال خال پہتا ہوں مجال نہیں جو مجھو اس ساتھ ہے مجال نہیں جو میں مسکرانا چھوڑ گئی اس لئے کہ اسپتال میں یہ راسپتالیں ماشاءاللہ بہت سے ستاکھ یہاں بیٹھا ہوا ہے جو ملین لاتے ہیں خاص طور پر مومنی وہ غصے میں بھرے بھی آتے ہیں ڈاکٹروں کو ڈاکٹے ہیں نرسز کو ڈاکٹے ہیں مگر ہماری ہدایت ڈاکٹرز کو یہ ہے کہ بچارے دکھی ہیں دکھی ہیں دکھی کو جلدی غصہ آتا ہے وہ ڈاٹے بھی بگڑے بھی باتے بھی سنایا تو آپ مسکر آتے رہیے گا تو جب میں ان سے یہ کہتا ہوں تو میں بھی یہی کروں گا اس لئے آپ بیمار ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ ہے جہالت اور جاہل کی پہچانے بتاتا آپ اس ملینے سے جائیں تو سوچتے بھی میں نے جھوٹا کے سلسکا پہلی یہی آپ کی بیماری ہیں میں ملینے سے بیماری ہوں تو آپ کو نہ بتاؤں تو کہاں باتنے آپ مجھے ملے یا کہاں باتنے دیکھئے جہالت بیماری ہے یہ بیماری جس کو لگتی ہے اس میں کچھ شمٹمز پیدا ہوتے ہیں کچھ علامتیں پیدا ہوتے ہیں پہلے سمت کیا ہے پہلا شمٹم یہ ہے کہ جاہل کو جاہل بگڑتا جلدی ہے منتا دیر ہے جہالت کی پہچانی ہے بگڑے گا یہ ایک سکنڈ میں اور گھنٹوں میں نہیں پیسہ دوسری پہچانی ہے وہ سب ہوتے جلدی آئے بھیل بہت دیرے ہوگا دوسری پہچانی ہے تیسری پہچانی ہے کہ وہ ایکسٹریمیزم ہوگا یہ مولان نے کہا ہے لا تنال جاہل لا امام مفرطا و مفرطا جاہل ہمیشہ ایکسٹریمیز ہوتا ہے یہاں اس سرے یا اس سرے بیچ میں نہیں دیکھتا یا تو مرچے کھائے گئے ہی نہیں یا کھائے گا تو اتنی کھائے گا کوئی کھائی نہ پائے یا تو مٹھاز کھائے میں دیکھا اور یا اتنی مرچہ کھائے گا تو کوئی اس کو چکھ نہ پائے ایکسٹریمیزم یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ جو کھائے گا اور بیج میں بیج میں نہیں تھی گیا تیسری بار وہ قوانٹیٹی پر زور دے گا قوانٹیٹی پر زور دے گا قوانٹیٹی پر زور دے گا یہ جال کی پہچان ہے کہ قوانٹیٹی آپ جنتے ہیں مہم مقدار جو وہ دھیر لگے ہیں بہت 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 قوائنٹی پر زور دے گا قوائنٹی پتہ ہی یہ سب آپ کی یہ سب آپ کی دھیر امبار بہیا میں مولا کا دربارہ مولا جاتے میں جوٹی ہو رہا ہوں میں پہلی مرتبہ پاکستان جا رہا تھا میرے ایک خوبی دوستے ربائیدہ بادی مہمت میں تھا ایک سب میرے ساتھ جا رہے تھے بہیدہ ہمیں بے آپ سطح چلو مجھے مجھے بھی جانا مجھے چلو 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 پہلیہ سپر ہے میں عبادیہ ساد بھی نہیں ہوں مجھے ملے کبھی بہیا جو ملے گا کہ엔 لے بہیا بہیا ایک پٹی ہوگی ایک پٹی ہوگی تو آپ آئیے اب وہ چار بھاریisation پرانی پنجاب میں میں نے کہا پہس کام واللہ وہ ایک پٹی لائی مگر وہ پیٹی جو لائنی ہے تو میں سمجھا میری مئیت اچھانے کا سندوق لے کے لئے اتنا بڑا سندوق میں لیٹ کا بھائیہ وہ پولیوں سے اٹھائے لئے اٹھائے پھلائے نہیں ہلائے میں چہرے کرنے میں کیا مجھ سے اٹھائے ایک ہی پیٹی کا تمہینی بھائیہ میں کہا ایک پیٹی جو بھائیہ پیٹے کا بھائیہ پیٹا اٹھا لائنی ہے پورا اس کے بعد جب ہم وہاں بھائیہ بھائیہ پہنچے اٹھائی بھائیہ پر تو وہ کسٹم کے لئے کھوڑا گیا واللہ میں قسم کھا کرتا ہوں اس سندوق کے اندر کیا بھرا ہوا تھا دس پنے تھکنیا چولے کے ٹوے ٹین کے ڈبے یہ سب تین کی سے پیمتی چیزیں اس میں بھری نہیں تھیں کسٹم آفدہ اس نے کہا اچھا لے گا یہ میرا پیٹا ٹائم جی کے مجھے پوری بے کار کی جو ہے ان کو سب پاکستان میں ڈمبے ملتے ہی نہیں پاکستان میں بھگنی ملے ہی نہیں پاکستان میں توا تو یہ جاہل کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سب چیزیں بٹوڑ کر سمیٹ کر سلتا ہے چاہے کام کی ہو چاہے یہ ایک ورنامت ہے جو آدمی آنکھوں والا ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ سیلیکٹیو ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ میرے دیکھتے دیکھتے سامانے سفر کتنا سمٹھنے گئے میں جب جوانے میں جاتا تھا ہے پورا ہول لان جانے میں اس کا توشک بھی بھرے گئے اور لہاں بھی بھرا اور ہم کیا کیا بھرام آئے وہ کنی سے ہرائے گئے اب ایک اسٹرالر ہوتا ہے جو لے کہ میں سفر کروں میں کچھ اس کا سمیں سو تھا نہیں تو جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں قوانٹیٹی پر سو ہوتی ہے جہاں علم ہوتا ہے وہاں قوانٹیٹی پر سو ہوتی ہے کچھ بتاؤں آپ کو قوانٹیٹی قوانٹیٹی کا فر اہلی بیت کو تم سوڑ نہیں سکتے اہلی بیت کو تم سوڑ مولا علی نے قوانٹیٹی کے بجائے قوانٹیٹی دکھائی ایک رات انہیں بات سے لفظِ الحمد کی تفسیر بیان کر رہے ہیں لفظِ الحمد کی ایک لفظ کے بیان کرنے میں پوری رات ختم ہو گئی پوری رات ختم ہو گئی ہے یہ ہے قوانٹیٹی پھیلائے آپ پھیلائے آپ قوانٹیٹی with قوانٹیٹی پھر اس کے بعد کہا ہے اینے پانچر ایک نماز کا وقت آگیا اچھا بات اتنا سنتے چلوں کہ جتنا ساری کتب سوامی میں آسمانی کتابوں میں ہیں وہ سب قرآن میں ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہِ حمد میں ہے جو کچھ سورہِ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ باہ جسے بسم اللہ شو اور جو بے میں ہے وہ س minutے میں ہے جو بے کے نیزے بھی آیا تھا اگر یہیں وہ محلہ روبجاتے تو میری تو سمجھوں کچھ آتا ہے مگر مولا جب یہاں سے پہنچ چکے کہ جو کچھ ہے وہ سب بے کے نکتے میں ہے اس کے بعد تمہیں کہ وہ نکتہ میں ہوں جو آپ گزر گیا میرے بھائیوں میرے بیٹوں اسلام نے کہیں آپ کو سوال کرنے سے روکا نہیں ہے مولیوں نے روکا ہے جس کے پاس یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں سوال کا جواب نہیں پاؤں گا وہ آپ کو روکتا ہے جس کو اپنے ان پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے سلون پوچھو 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 کیا پوچھنا ہے جو پوچھنا ہے سب پوچھو اب اس وقت ہوتا ہوتا ہے انشاءاللہ مولانا نے کہا نکتہ چونکا اور قرآن وقم اس کے معنی کیا ہے یہ انشاءاللہ میں کوشش طور کا بادہ ہے اگر مسئی یاد دے گیا تو انہی کسی تقریم میں بتاؤں گا اس لئے کہ بہت سی چیزیں رہی جا رہی ہیں اور مجلس میں یہ وقت ختم ہوئی تو پھیلایاں تو ایک نکتے کو پورا قرآن بنا گیا سمیٹھا تو پورے قرآن کو نکتہ اور کہتا ہے کہ وہ نکتہ میں یعنی جو کچھ دنیا ہے اس سب کی نالکھ میرے سینے کے اندر موچ گیا دوسری بات یہ ہو گئی پہلی بات دوسری بات تین بار سے میں نے آپ سے ارس کیا تھا میں نے ارس کیا تھا کہ میں اخباریوں سے دشمنی نہیں رکھتا یہ ہمارے علماء کا انداز خلط ہے یہ انداز صحیح نہیں ہیں میں نے ہم روحی کی وجیز پر کہا ہم اخباری کو ان کو ہم تھاٹا ہی نہیں سکتے اس لئے انداز خلط ہوتا ہے اخباری اخ عربیوں کہتے ہیں بھائی کو پہلی انہوں نے کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے ہمیں ان سے کچھ اختلافات ہیں لیکن جب کہیں کہ سنیوں کے ساتھ اتحان تو اخباریوں سے اتحان کیسا نہیں ہوگا وہ تو ہمارے ہی فرق رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ان سے اختلافات ہوگا کریں اس کو دیکھیں گے تو سوال کہہ گا تھا وہ میری جے میں رکھا رہا ہے تقلیب اب جتہ وقت اس کے انداز پڑھوں گا کہتے ہیں بھائی وہ لوگی پڑھے لکھے لوگ ہیں ایسا تھوڑی ہے ان کے ایک عالم بہت پہلے گزرے ہیں وہ بہت بڑے آلی تھے سنیئے بھائی بہتے ہیں بہتے ہیں ہمیں بھائی ہیں ہم کو سمجھائیں گے ہم کو سمجھائیں گے کو مسئلہ نہیں پوچھے ہوں سے اگر یہاں کوئی پڑھا لکھا اقبالی موجودوں سے پوچھئے کہ آپ کے جو مرض ہے وقت ہے ان سے واقع وحید بہبانی سے زبردست طرف آتھے لیکن جب رنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اختلافات ایک جگہ علم و تفقہ ایک جگہ میری نماز جنازہ سوائے وحید بہبانی کے کوئی نہیں پڑھایا علمی اختلافات دشمنی نہیں ہوئی بھائی یہاں تو دشمنی پہلے ہو جاتی ہے یہ ہے مسئلہ تو میں اقبالی بھائیوں کو بہت اتمنان سے ان کو پوزیٹیو انداز میں کچھ بات نہیں بتانا جاتا ہوں آپ کے حضور سوال پہلے ہوتا ہے کہ جب اسلام میں آزادی فکر ہے لیورٹی ہے فریڈم آف تینکنگ ہے تو تقلیب کیسے پہلے آپ کو جو تقلید کے بارے میں مس کنسپشنز ہیں میرے عزیزوں کو میں آپ کو بتا دوں آپ کو تقلیب تقلیب نہ کیجئے تقلیب اسلام آزادی تقلیب نہیں کریں مگم کہتا ہے آپ تقلیب نہیں کریں گے تو کیا کریں گے تقلیب نہیں کریں گے آپ تو پوری زندگی تقلیب کرتے ہیں بھائی آپ شیروانی بنواتے ہیں آپ درزی سے سلواتے ہیں آپ درزی کو جا کے بتاتے ہیں کہ کار یہاں بنانا بٹن یہاں بنانا جیسی شیروانی وہ بناتا ہے آپ مقلل بنے شیروانی کو لے گھر میں آجاتے ہیں ایک کومن سنس کی بات ہے جس کو کوئی بات معلوم نہیں ہوگی وہ اس کی تقلید کرے گا جس کو معلوم ہے کوئی بیمار آتا ہے راست وطار میں اس بیمار کو یہ رائٹ ہے یعنی کہاں نے یہاں پہ تو داکٹر سے کہا یہ دواں نہ لکھئے یہ دواں لکھئے اتنی قوانٹیٹی میں لکھئے اتنی قوانٹیٹی میں لکھئے کہے گا وہ کہے گا کہ جائیے پڑ ارے آپ کو یاد ہوگا میں نام لیا گا مجھے معنی مجھے مانا کیا ایک نام نہ لو اب وہ جو آئے تو ڈاکٹر نے کہا ان کا علاج تو بہت مشکل لئے بچنے والے نہیں ہم نے کہا بھئی یہ جوان آدمی اس کو بچاؤ جتہ پیسہ خرچ ہوگا آدمالی کہ دیکھا جائے گا ان کا مولانا صاحب تقیبہ اسی ہزار روپیا خرچ ہوگا میں تک رو مجھے مجھے میں نے اسی ہزار سینکشن کر دیئے ان کا علاج شروع ہوا ایک دو دن گزرے تھے کہ وہ ایک بہت مہنی دوا تھی جو ڈریپ کے دریئے چلانا تھی وہ دوا آئی کارٹنک آئے یہ دوا لگیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے چار پہ چھے دنوں وہ دواوں کو لگائی گئے اس کی بوندیں دھیرے دھیرے ایک منٹ کے بعد ایک بون گری دوسرے منٹ کے بعد دوسری بون گری تیمارداروں کو انہوں نے سمجھا دیا آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا مگر یہ جو ٹیوب ہے اس میں ہاتھ میں لگئی ہے کچھ جانتے ہیں کہ دیہاتی منہ ہی کیسے ہوتے ہیں تو اب وہ میں نے دیکھا میں کہتے ہیں ٹھیک وہاں ہوں ٹھیک ہو جائے گا ایک گھنٹہ بھر کے بعد تیماردار چیف سے چلے آ رہے ہیں ہاں پر ہمارے بیمار کے ساتھ کیا کر دیا کیا کر دیا کیا کر دیا میں بھر کے بعد کیا کر دیا آپ جو گیاں دیکھا ہاں ٹھیک ہرے آنکھیں چھئی میں نے کہے تو گئے آپ کو یاد آنا ہے کہ نہیں آنا ہے میں نے کہا یہ کیا ہو یہ اور وہ کہا کہ اے اے اگردہ میں نے کہا کیا ہو اب میں نے وہ ٹیوب تھا وہ دیکھا وہ پورا خالی تھا وہ پورا خالی تھا بلنا میں اپنے یاکھیں دیکھ پر وہ دوا جو آٹھ گھنٹے نے چڑھنا تھی ان کا ہم نے کسی امام کے قیاس سے کہا کہ جب یہ دوا آٹھ گھنٹے میں ٹھیک کر سکتی ہے تو آدھے گھنٹے میں تو اور تسٹھیک کر دے گی اس لیے ہم نے ٹوٹی کھول دی یہ ہے جنہیں بتائیا یہ واقعہ بھائی مارا روپیا ساڑ ڈوب رہا تھا اور ہم نے کہا آپ تو ہو گیا جو ہونا ہے تو بچاؤ جب جاہل انجانی چیزوں میں دخل اندازی کرتا ہے تو یہ ہشو کہ دوا جو ہے موت کا پیرام بنی جاہل کے خاص میں گور سا مسیہ ہیں وہ کچھ نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے میں سب جانتا ہوں یہ گور سا مسیہ ہے تو اب تقلید کے لئے علاوہ دیکھیں تقلید آپ بچوں میرے بھائیوں آپ بہت سے سنی آپ تقلید نہیں کرنے چاہتے ہیں نہ کیجئے تقلید آپ کے لئے کوئی انعام یا آوارڈ نہیں ہے تقلید پنالٹی ہے سمجھیں تقلید پنالٹی ہے تقلید پنالٹی ہے اصل حکم تو یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھئے حدیث پڑھئے جو آرگومنٹس کے روٹس ہیں وہ سب اس پر ماہر بنیے ریسرچ کیجئے مسئلے کو نکالیے اگر آپ میں اکتی صلاحیت ہے تو آپ پر تقلید حرام ہے آپ پر تقلید حرام ہے اور اگر آپ کو قل ہو اللہ ہو حد کے ہجے بھی نہیں آتے ہیں اور آپ مسئلہ بتائنے کے لئے نہیں مسئلہ بنانے کے لئے ایک ہے مسئلہ بتانا ایک ہے مسئلہ بنانا عالم وقت مسئلہ بناتا نہیں ہے بتاتا ہے آپ ان سے بھی جاتا ہے آپ مسئلہ بناتے ہیں مجھے کل ہو اللہ مجھے یاد آجتی باتیں میں کل کرتے جاتا مجھے کافی عرصہ ہوا اور وہ بنگالی بچہ کل ہو اللہ پڑھ لہا تھا بنگالی ٹیچر تھا بھئی ہے مجھے میرے کام کام کھنا بنگالی ٹیچر بنگالی پڑھ لنا حبارٰ کہی بیٹا کافو ہو لامو ہو لامو کافو لامو غوشوگ لو تو کل ہو لو چ pleasure یہ چا کو کافو لامو کافونا غوشوگ لو تو کل ہو پو Ly کبھی یہ چا either it پڑھ لیجئے پہلے آپ ایسے پڑھ لیجئے اس کے بعد میں سرسکیجئے جب آپ کوئی فیسیلیٹی دی گئی ہے ہر آدمی اتہا وقت کہاں ہے تو وہ سب کو چھوڑ گئے قرآن کی اندر گھس کیا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں حدیث کو سمجھیں اس لیے یہ فیسیلیٹی دی گئی ہے اس کو بھی سن لیجئے تقلید کہتے ہیں ہماری زندگی پاول ارے کہاں ہے رہی ہے کہاں تقلید دیکھئے جو آپ کے عقیدیں ہیں یا ایمانیات جس وہ قرآن میں کہتا ہے اس میں تقلید نہیں ہے ہے کہاں اتیس اتنا سا پورٹس ہیں اتنا سا پورٹس ہیں اگر آپ نے کوشش کی کہ ہم اپنی عقل سے اللہ کے قائل نہیں ہوں گے کسی مولوی کے کہنے سے قائل ہوں گے ان مولوی نے آپ کو سمجھایا تو وہ بھی گئے آپ بھی گئے اللہ کو اپنی عقل کے ذریعے مانیے عقل کے ذریعے مانیے گا تو دین میں اسپرٹ رہے جان رہے کسی کے کہنے سے مانیے گا دین مردہ ہو جائے گا جتنے بھی عقیدیں ہیں رسالت امامت قیامت اس میں تقلید حرام ہے آپ کر نہیں سکتے ایک پورا حصہ گیا ایک پورا چپٹر گیا وہ چیزیں جو ضروریات دین میں ہیں نو تقلید صبح کے دو رکعہ نماز ہیں آپ سکتے ہیں کہ حضور ہم صبح کے دو رکعہ نماز پڑھا ہے کہ دھائی رکعہ وہ کہیں گے اس میں تقلید آئی نہیں یہ ضروریات دین ہے سمجھ رہے ہیں اس میں تقلید نہیں وہ مسئلے جس میں علامہ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس میں بھی تقلید نہیں ہے کتے حصہ نکل گیا دیکھئے کتے حصہ نکل گیا آپ کی پریکٹیکل زندگی کے وہ مسئلے جس میں مشتہدین میں اختلاف ہے ایک کہتا یہ کرو ایک کہتا یہ کرو آپ تقلید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ تقلید نہیں کریں گے ہم آپ آئے ہوں سینس لگاتے ہیں ہم اپنا ارگمینٹ بیش کریں ہیں ان کو بھی حق پیش کریں گے تو تقلید آپ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے جہاں علم نہیں ہے اور مسئلوں میں اختلاف ہے وہاں کسی ایک سی تو آپ جس کے لئے ہم آموڑ ہوگا اس کی تقریب کریں گا کیجئے مگر آپ کی life description ختم ہو جائے گا نماز جمعہ ایک کو کرتا ہے واجب ایک کو کرتا ہے حرام ایک کو کرتا ہے واجب تقریب ایک کو کرتا ہے رجائے مرتبیت اس کے مانے بھی آپ کو نہیں معلوم نہ بتانے کا وقت ہے آپ کیا کریں گے تبھی پڑھیں گے تبھی نہیں پڑھیں گے تو زندگی میں discipline maintain کرنے کے لیے آپ کو تقریب کرنا پڑی بس میں سمیتھ ہوں ایک بات آپ دیکھئے شریوں میں بہت جھگنے ہیں آپ اس میں ہر شیعہ کا دل دوسرے سے ساپ نہیں ہے افسوس سرنیوں کی بھی ہی پوزیشن ہے بھائی وہاں بھی بڑی موسیبت ہے آپ سمجھتے کہ شیعہ سننے ہی کھگنا ہے ہم جس دن شیعہ مر گئے سب کے ساب وہ مہا بھارت ہوگی کہ دنیا دیکھتی رہ گئے ان دونوں میں ہم دونوں سے زیادہ دشمنی مجھانا میں کسی مذہب پر نیگیٹیف تب سے کبھی نہیں بواہیر ہیں بوری ان میں اختلاف ہے کوئی کیوں نہیں ہے بوریوں میں اختلاف ہے کوئی کوئی اختلاف نہیں ہے بوریوں میں ایک لیڈر ہے لیڈر کا ہونا اختلاف کو ختم کرتا ہے آگا خانی میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں بھی مسلمان وہ نہیں ہیں اور اب پتہ نہیں کہنے والے مسلمان بھی مسلمان ہیں اگر نہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے اور نہ ہوں گے مسلمان ہم کوئی سنے نہ دے نہیں ہم کچھ یہ کہنا ہے آگا خانیوں میں کوئی اختلاف ہے کسی میں بھی اچھی بات ہوں ایک آگا خانی کومیورٹی سارے مسلمانوں میں وہ ہے کہ جس میں ایک فرق بھی نہ جاہل ہے نہ بری نہ جاہل ہے نہ بری نہ جھگڑا ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کو برا لگ جا تو لگ جا رہا ہے میری اپنی فکر ہے مجھ سے کسی نے پوچھا قردیانی مولانا مسلمان ہے میں نے کہا مسلمان وہ کیسے ہو سکتے ہیں سنی بھائی تھی اور وہ لوگ تو کہتے ہیں بھائی تھی ان کا قردیانی مسلمان ہے جانے میں قردیانی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہم کا آگ بارے میں کچھ اور سنتے ہیں قردیانی مسلمان نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان میں مسلمانوں کے کوئی علامتی نہیں پائی جاتی نہ وہ جاہل ہیں نہ وہ غریب ہیں نہ وہ لڑتے ہیں تو مسلمان کانس گو ان کا بھی ایک ریڈر ہے پوری قوم سے قربل قوم پوری قوم سے جہالت قلب کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی جھکڑا نہیں ہے اس کا مطلب کہ لیڈر نہیں ہوتا ہے تو یہی گت بنتی ہے جو مسلمان موقع بنتی ہے لیڈر ہوتا ہے تو دشمنیاں ختم ہو گیا لیڈر ہوتا ہے تو جنگیں پساد ختم ہیں اب دھرم گروہ دو طرح کی ہوتے ہیں اسلام میں بھی ہیں اور ہر جگہ ایک دھرم گروہ آسا رام کا ایسا ہوتا ہے ایک دھرم گروہ ابھی جو رام ستھ ہیں کیا نام ہیں رام پار رام پار وہ ہیں کل میں نے بچا تھا ست سائیں بابا بینگرورو والے جنھ کے پاس شریمتی اندرہ گاندی جی پلاہرٹی دی جا کر جو ان کو منتر دکھایا کرتے ہیں جادو دکھایا کرتے ہیں روانیا دکھایا کرتے ہیں بھائی میرے بچوں میرے بھائیوں چھوٹے بھائیوں ست سائیں بابا کا جب انتقال ہوا ہے تو جس بستر پر وہ سو رہے تھے اس کی چادر جوڑٹی گئی تو چورانبے کرو روپیا برام دوان کیسا کیسا لوگوں کو بے خوبہ ہے اچھا مجھے اتنا بتا دو ست سائیں بابا کا جب بستر کی چادر اُلٹے گئی تو اس میں سے چورانبے کرو روپیا برام دوان سبے ہجر جس بستر پر علی سو رہے تھے اگر اس کی چادر ہٹائی جاتی تو کیا برام دوان میں بہت ہی جاہل بہت غلط سرطر مارکس انہوں نے کیا تھے پھر کسی ذریعے سے ایک چھوٹا سر ایت اللہ سستانی کے بارے میں ان کو دکھایا گیا تو خیر ہوئے توبہ کی اور باقیدہ آفیشل انہیں بیان دیا کہ مجھ کو غلط بتایا گیا یہ تو اسلامی اولیاء کی شانس ہے تھا جیسے اولیاء میں ان کے گھر میں گیا انہوں نے سب کو ہٹا دیا تھا کالیمہ اٹھا اور وہ تھے یہ بھئی اتنے ہی سکتے ہوگا جیسے یہاں ساتھ لکھی تھے اس کے وہ زیوان تک لے گیا اس میں نہ جہان تھے نہ فانوس تھے نہ گاؤ تکیہ تھے بلنا کچھ نہیں تھا کچھ نہیں بلکل سادھا بلکل سادھا میں نے اس کیا کہ جیسے آدمی کو اپنے کردار پر بھروسہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سادگی کو بسند کرتا ہے جو دھوکے بعد ہوتے ہیں وہ چمک گمک سکنے لوگوں کو مانتے ہیں مولا علی ہی ہمارے لئے دھنماں ہیں مجھ پر آپ اعتبار حرگی ہو جائیں مجھ پر آپ حرگی سے اعتبار نہ کیجئے پہلے علی نے جو میار مہین کیا ہے اس کریکریہ کو مجھے چیک کر لیں اس کے بعد اگر میں اعتبار کے لیا کو تو کیے نہ تو نہ کیے مولا نے کیا کہا مولا نے یہ کہا ہے بیٹھا کہ کسی آدمی پر اس وقت تک اعتبار نہ کرنا جب تک اس کا سورسہ انکم نہ مالک ہو جائے بڑی گہری بات ہے یہ وہاں تھی گہری بات ہے یہ جب تک سورس آف انکم معلوم ہو جائے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور اگر نہ معلوم ہو کہاں سے آ رہا ہے وہ بینک تیچھے کسل جاؤ یہ بڑی گھر کے بات ہے جمعہ بات پہلے آپ مجھے چیک کیجئے اگر میرا سورس آف انکم مجھے انکم کھتی ہے معلوم ہے آپ کو بینک آؤں معلوم ہے چیتے تو آپ کو سیارک مجھے مروسہ کریاں نہ کریں میرے بچپن میں بھائی ایک اشتحان نکلتا تھا وہ اشتحان ایک دوا کا تھا ایک بچہ دوڑھائی برس کا ادھر بیٹھا ہے پچھے اس کی دبلہ پچھلا سوکا سایوان ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے موٹا بھل وہی بچہ یاد ہے اس کے نیسے ادھا ہوتا تھا دو بچہ ایک بچہ دبلہ پچھلا سوکا ایک دوا کھانے کے پہلے ایک دوا کھانے کے بعد میں کسی کو نہیں کر رہا میں کسی کو اللہ ہٹ نہیں کر رہا لیکن جو ایک بات ہتا رہا ہوں جب مذہب ہی سرگریمے میں کوئی آئے تو یہ دیکھ رہی ہے کہ مذہب میں آنے سے پہلے کیا آپ کو جلسی ہوگا ایک دوا کھانے سے پہلے ایک دوا کھانے سے پہلے یہ رام پال جو پکھلے گئے ہیں ان کا ایک عرب سے زیادہ روپیا برامت مذہب کے نام پر بہت دھوکے دیا بس آج کی مہینس جو پہلے جو ساتھ اس ساتھا ختم ہو گیا جہاں مذہب ہوگا وہاں لینا نہیں ہوگا وہاں دینا ہوگا جہاں مذہب ہوگا مہاشوشن اور ایکسپوریٹیشن نہیں ہوگا قربانی ہوگا مذہب کے نام پر جو پناہ بینک بیلنگ پڑھا ہے وہ غدار ہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سیک ہو چاہے ہر جگہ یہ مصیبت ہے ہر جگہ یہ مصیبت ہے ساتھا ختم کا بطاہ میں نے کہا چورانبے کروڑ پر مہنو سو رہا تھا اس کو نین نہیں آتی تھی جب تک رکھوں کا گڑڈہ تو اس لئے آپ کو بہت زیادہ خوشیہ رہنے کی ضرورت ہے میں جو علماء ممبر پر جاتے ہیں وہ سم اس سے بہتر ہیں مگر میں اس سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی قوت کو زائے نہ کریں ایک دوسرے کی خلاف لہے 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 لڑوڑا ہے اپنی قوت کو پہچانیے قوم کو بنائیے قوم سے غربت کو دور کیجئے ممبر میں خدا کی قسم بہت طاقت ہے میری کسی کوئی مخالفت نہیں ہے مجھے پتہ نہیں میں کس کے بارے میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں اپنی قوت کو پہچانیے جو قوت آپ تخریب میں سرف کر رہے ہیں وہ ایک تعمیر میں سرف کیجئے پھر آپ دیکھئے کہ شیعہ قوم دو سال میں کہاں سے کہاں جاتی ہے دیکھیں دیکھیں یہ کہاں سے کہاں دیکھیں یہ کہاں سے کہاں ہمارے پاس ہم سنی حضرات سے بات محسی رہ رہی ہیں میں کلشہ رہا سکروں گا آکر سامنے اگر یاد نہ مجھے تو میں آکر سستانی کی جب حدمت پر گیا تو ہوں نے تنہائی نے مجھ سے گفتو کی پوری باتیں نہیں بتاؤں گا دو باتیں بتاؤں گا اس سے آپ کو ان لگا ہوگا کہ ہمارے جو علماء ہیں ان میں ویجن کون سا ہے ویجن کی بات پہلی بات میں مجھ سے کہیں تو تم کو اپنی تقریبوں سے اپنی کوششوں سے وہ سلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے افسوس کہ میں اس وقت اس کے بارے میں جیدہ نہیں کہسا ہوں دوسری بات نے کہی کہ اتحاد پیدا نہیں ہوگا جب تک اچھے حالت مٹے گی اس لئے تم اپنی قوم کو ایک ایجوکیٹڈ کمیونٹی بناو انہوں نے مجھ سے یہ کہا سن لیجے بھائیوں انہوں نے مدرسوں کی بات نہیں کہیں مدرسوں کو خالی مدرسوں پڑھا میں خود مگا جو کہا کہ اس وقت زمانہ مارڈن ایجوکیشن کا ہے شیعوں کو مارڈن ایجوکیشن پر لگاؤ یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی اس لئے اب تو میرا فرید میرے مرضی ایجوک ہیں میں بہت سے بات نہیں کرسکا آپ نے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرو پھر انہوں نے بتایا سنیے سنی حضرت یہاں بیٹھیں سنی حضرت بیٹھیں مجھے معلوم ہے آپ میرے مزمان مہمان ہیں دیکھئے ہمارا جو مرضی وقت ہے جو ہمارا سب سے پر عالم ہو وہ کیا کہتا ہے انہوں نے اپنے ایک فرقہ بتایا کہلیں مجھ سے شیعہ نے پوچھا کہ ہم سنیوں کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں نے کہا نہیں کہہ سکتے ہیں سنی بھڑکے نہیں ہمارا جو سب سے بہت عالم ہے اس سے کسی شیعہ نے پوچھا ہم سنیوں کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں آپ پھر کیا کہیں کہ بھائی نہ کہو ان کو اپنی جان کہو ان کو اپنی روح کہو اپنی آدمہ کہو اپنی خدمتوں سے ان کا دل جیتو ان میں جو شریف النفس لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں یہ ہمارے بھئیہ میں نے آپ ان سے پوچھ دی یہ فتحوں کو چھپا بھی ہے اسلامیں چھپ بھی ہے تو میں کوئی جھوٹ بات تھوڑی کہتا ہوں یہ عزا خانہ ہے یہی حسین کی تعلیم ہے دشمن کو دوست بنا دشمن کو دوست بنا حر کلشکر جب آیا ہے راستر روکلے تو حر کون تھا دشمن تھا پیاس سے نڈھال تھا لڑنے کی طاقت نہیں تھی حسین کے شیر حسینی شیر چاہتے تو سب کو کٹ کر ڈال دیتے اگر ہندو بھائی سننے بھائی بیٹھے تو وہ ضرور بیٹھے تو سننے اسلام جان لینے کے لیے نہیں آیا ہے جان بچانے کے لیے آیا ہے جو حسین کی جان لینے کے لیے آیا تھا اس کی جان حسین بچا رہے پانی پلانے کی اپیسی پانی پلانے کے نتیجہ کیا ہوا کہ یہی حر حر کا بیٹا حر کا بھائی حر کا غلام اور بعض زبائیات میں پہنتیس تک روگ ہیں یہ سب دولت کو چھوڑ کر حکومت کو چھوڑ کر منصب کو چھوڑ کر ایک غریب کے قافل ہیں ایک شہید کے قافل ہیں اس لیے آپ کو باتیں سب کی سنیئے لیکن سامنے اہلِ بیت کو رکھیے قرآن کے بعد اب انشاءاللہ اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ ہیں کل آپ کی خدمت میں ارس کروں گا اس وقت میں یہی پر روح حسین نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا صورت کیا کہ وہ پیاس سے بے حال تھا اپنے بچوں کا پانی بھائی آپ پورا مجموع مجھے بتائیں ایک ہزار سپاہیوں کو اور ایک ہزار گھوڑوں کو جو پانی پلایا گیا اگر یہ پانی محفوظ رکھا گیا ہوتا تو کیا علی ازدر پیاسا رہتا بتائیے کیا سکینہ ماسوم پیاری بچی یہ پیاسی رہتی چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے یہ پیاسے رہتے ہیں بس یہ شروق ہے حسین کا اور حسین کے ساتھ کیا شروق ہوا بس پہلے سکنے ہو رہی کیا شروق ہوا جب حسین شہید ہو گئے سر حسین لوگ نیدہ پر بلند ہو گیا اور سن سکیت سنیے کہ زینب کی ایسی بہن نے یہ آواز سنی کہ اللہ قتل الحسین وبتر زینب تک سمر کیجئے دنیا میں ایسی بہن پیدا نہیں کسی ملک میں کسی صدر زینب کے دل پر کیا گزید ہوگی پھر خیموں میں آگ لگا دی گئی کیمپس جو تھے وہ جلنے لگے جس بیوی کے سر پر کبھی سورج کی کرن نہ پڑی اس کے سر سے چادت سھن گئے اب اصل کبپ ہے جلے وے خیموں کی راکھ ہے علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی بھو کی پیاسی شہیدوں کے جنادوں کے درمیان ہیں جلے وے خیموں کی راکھ کے اوپر یوں کیے بیٹھی گئے سارا مندر نظروں کے سامنے صبح آشو سب تک گزر رہا ہے فضا فضا کنیس تھی شیوزہ سریو لیڈی لیکن دنیا کی ساری شیعہ عورتیں اس لیٹی پر پول بانگو چاہتی یہ چاہنے والی یہ فضاہی اہل مہت کی بی بی جینب کے پاس آئی کہا بی بی آپ تو یہاں بیٹھی پتہ نہیں کیا سوچ رہی اور اب میں آپ بتاتی ہوں کہ آپ پر اب سب سے بڑی مصیبت آنے بی بی نے آپ کونسی مصیبت آئے اے ہمارے پر ہے کیا جو مصیبت ہے بچے شہید ہو گئے جوان ختم ہو گئے خیمے لڑ گئے چادریں چھن گئیں اب کیا مصیبت آئے کہا نہیں بی 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 آپ آپ پر سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے کہا وہ کیا کہا آپ یہاں بیٹھئے میں میرانے جنگ میں کی میں نے دیکھا ابھی ابھی پسرے ساید نے یہ اعلان کیا ہے کہ سواروں ابھی اپنے گھوڑوں سے اترنا نہیں ہیں ابھی حسین اور حسین کے سپاہیوں کی لاشوں کو گھولے دولہ 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 در پاہمال کر دیا جاتا ہے یہی الفار تاریخ کا پڑھ لیئے ہیں جنب پاہمال خری ہوئے ہیں تین دن کی بھوک تین دن کی پیاس دن کے ٹکڑوں کا دم توڑنا جان نہیں تھی بی بی میں بھا واقعہ سانے آتا بی بی تڑھ گئی دور تھی ہی کربلا کے میدان میں آئی جب بی بی آئی ہے تو اب منظر یہ تھا کہ جب پسرے ساید نے یہ اعلان کیا کہ حسین کے سپاہیوں کی لاشوں پر گھولے دولیں گے تو سب سے پہلے ہورگا قبیلہ نکل کر آیا اس نے کہا پسرے ساگ ہم نے امیر کی خوشی کے لیے اپنے سردار قبیلہ ہیڈ آبے ٹرائے کو قتل کر دیا یہ ہم کر سکتے ہیں مگر ہمارے سردار قبیلہ کی لاش پر گھوڑے دوں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ ہم ساہن نہیں کر سکتے ہیں ہمارے تمہارے جنگ ہوگی مائنس پر موئی ایک لٹھا اپنے سار نے کہا اچھا جاؤ تم ہورگی لاش اٹھا کرنے چلو بھائی یہ صحیح بات ہے گڑھی بات نہیں ہے کہ جب ہورگی قبیلہ کے لوگ اپنے سردار قبیلہ کے لاش اپنے کاندوں پر اٹھا کر چلے تو عقل عقل کر یہ کہتے ہو چلے کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کی لاش پامال نہیں ہوتی ہے زہر کی لاش ہٹ گئی سعید کی لاش ہٹ گئی سب لاشیں ہر تل ایک بار ان کے بچانے والے نکل آئے ہر تل ایک بار ان کے بچانے والے سب امیلی کا ٹرائب سسن تھا آگئے نکل نکل ہم حضر کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اب زینب انتظار کر رہی تھی سب کے بچانے والے نکل آئے میرے بھائیہ کبھی کوئی نکلے گا بھائیہ جملے میں نے پڑھیں ہیں پڑھیں جب بی بی نے یہ لکھا کہ میرے بھائی کی لاش پر گھولے دور رہیں تو بیکس بی بی کیا کرتی ایک دفعہ مدینہ کا روپ کیا کہا نانا جان ذرا یہ منظر دیکھئے کوئی سینجا آپ کی پشت پر آ کر بیٹھتا تھا جو آپ کے کامرے پر سوال ہوتا تھا آج دھوڑے اسے رہندے دار لہیں نانا جان آج پر میرے بھائی کے جسم آج دھوڑے اسے رہے بھائی کے لیے قاضی ملی خانسہ مغم کی روح کے ساتھ سوا کے لیے مطبع پر سورہ پر کیا آج دھوڑے بسم اللہ